بھی دے دیتا ہے ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے جب یقین رکھیں یقین قرآن مجید پڑھئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربان میں کھڑے ہیں چار جانب دشمنی دشمن ہیں جادوگار آگئے انہوں نے سامپ چھوڑے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا آسا پھینک دو کہنا چاہیے تنہا کہ یا اللہ ایک ہی تو شایئے اتنے سامپ ہے بچانے کے لئے ڈنڈا ہے وہ پھینک دو ڈنڈا پھینکا جاتا ہے سامپ کو دیکھ کر کہ کابو کیا جاتا ہے یہ میرا راگ کا ذوق ہے نا لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاجعہ کی دیئے میرے عزیزو اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا اے موسیٰ ڈال دے اپنا آسا پہلے نہیں فرمایا کہ سامپ بن جائے گا فرمایا بل تو ڈال دے میں اور آپ ہوتے ہیں تو سام سامنے ہے ڈنڈا ہاتھ میں ہم کہیں گا جی بات ہے یہی تو دفاع کی چیز ہے اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے کہا ڈال دو تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا کا میرے راب کا حکم ہے تو میرے لئے بہتر ہی ہوگا اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو اس اصحا کو ازدہا بنا دیا اب کبھی اصحا بھی ازدہا بنے کبھی کبھی چھڑی بھی بہت بڑا ازدہا بنیا لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے ازدہا بلکہ اسے پیچھے چلیے عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہے نا جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریاں میں بہا دے اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا اکسیجن کیسے جائے گی اور دریاں میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا اممہ کا انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں دین کو ماننے والے ماں کے دل میں اللہ نے بات اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے وحی کی میں نے القاہ کیا میں نے بات ڈالی حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو کمال دیکھو میں نے دریاں میں ڈالا اللہ نے فیرون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی قرآن پڑھئیے کہ جناب پانی چاہیے ویزیستس کا موسیٰ نے قوم ہی موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا ہم نے کہا فان فاجرات من حسنا تہاشرہ تہائینا اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو اکل والا آدمی ہوتا دوار جاتا کہتا ہے اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلائے ادر ابنی اصاکل حاجر مارو پتھر پہ ڈنڈا اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا تھا کر کے ڈنڈا لگایا فان فاجرات من حسنا تہاشرہ تہائینا اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک آسا مارا میں نے بارہ چشمیں جاری کر دیئے تو لہتو لا اللہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا کہتا ہے سوچتا ہوں اللہ فرماتے ہیں آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا کہتا ہے دیکھتا ہوں رب فرماتا ہے تو میرے معبوب کی غلامی کر میں تجھے معبوب بنا لوں گا تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑی رکھنی نے ابھی سیانہ ہو کے میں ذرا سیٹیفیر لے لوں اجرائیل سے کہ کتنے سالوں کے بعد آئیں گے پھر شروع کروں گا پروگرام بنا رہا ہے ابھی تو ارادے میں ہے اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی تیچھے فوج لگی ہوئی ہے فیرون کی مجمعہ ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے تلوارِ نیزے فیرون پیچھے آگے دریاء آ گیا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں آپ کدھر جائیں اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا کہاں پانی پہ پانی پہ ڈنڈا مارو اب حضرتِ موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابرے گا اس سے زیادہ کیا ہوگا پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا اب پانی پہ ڈنڈا مروایا فائز فرقنا بیکم البہرہ فان جائنا کم واغ رکنا اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دیئے ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکلا آیا دوسری جگہ ڈنڈا مارا تو پانی خوشک ہو گیا بارہ چشمیں بن گئے بارہ رستے بن گئے دریاء میں سے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور اللہ فرماتے ہیں فیرون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے یہ تو بات ہے حضرتِ موسیٰ کی میرے مصطفیٰ کے غلام حضرتِ سعید بن ابی وقع قادسیہ کی جنگ کے لئے نکلے رستے میں دریاء نیل آ گیا حضرتِ سیدنا سعید بن ابی وقع اب کہاں سفر طے کر کے آئے کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دریاء آ جائے گا اب دور دور تک پل کوئی نہیں صحابہ کہتے ہیں دشمن للکار رہ حضرتِ سعید بن ابی وقع دریاء کنارے کھڑے ہوئے ایمان یقین اور استقامت ڈٹ گئے کہنے لگے دریاء اگر تو حضرتِ موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے امد یعربی کے وفادار موقع ہیں ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں دشت تو دشت ہیں دریاء بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے کھوڑے ہم نے فرمائے چھوڑ رستہ صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے نعرے لگائے جب دریاء نے رستہ ہی چھوڑ دیا کہتے ہیں پھر اللہ رسول پر ہم ذکر کرنے لگے درود پڑھنے لگے دریاء سے رستے بن گئے فرماتے ہیں دس ہزار کا لشکر گزر گیا اس پار جب گیا نا تو حضرت سعید بن ابی وقعہ سے پھر مجمع پر نظر ڈالی فرمایا کسی کی کچھ ہے تو نہیں رہ گئی پانی میں کچھ دریاء میں چیز تو نہیں رہ گئی ایک سیابی کہنے لگے میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا ہے یار درد دیکھیں انداز دیکھیں مٹی کا پیالہ اوہ یار چھوڑ پنا مٹی کا پیالہ کیا ہوتا ہے اب تو مٹی کے پیالے کی بات کرے گا چھوڑ چھوڑ دے کیا کرتا ہے اس نے کہا پیالہ میرا رہ گیا ہے حضرت سعید بن ابی وقعہ سے کہنے لگے کیوں ہمارا پیالہ رہ جائے ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں ایمان یقین اور استقامت کی دولت پھر دریاء کی طرف دیکھا کہنے لگے چالی جار ہمارا پیالہ بھی واپس کر دیں سیابہ کہتے ہیں دریاء کی لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر گئی اوہ میرے بھائی جب ایمان کی دولت یقین کی دولت اعتماد کی دولت جو بابا کہتا ہے نا کہ ماز اللہ تعالی اللہ کا خون لے آؤ اور شیر کی خلڑی لے آؤ میں کالہ پیلا نیلہ جادو کروں گا اس پر لوگ دوڑ کر جاتے ہیں پچاس ساٹھ ہزار روپیہ بھی دے آتے ہیں دوڑ کے اور اگر کہا جائے کہ مسجد آؤ چار اکر نماز پڑھو حاضری دو مسجد کی دکتیں محارفت والے ہیں محارفت والے نمازیں نہیں پڑھتے وہ کونسی محارفت ہے یہاں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا چونکہ یہ لیٹ ہے نا یہ پتہ نہیں جنت میں جا کے ملے گا کب ملے گا ماز اللہ لوگ دنیا داری کے معاملے میں پس جاتے ہیں حکمران نے وعدہ کر دیا ہے سڑکے پکی ہو جائیں گی خوشالی ہو جائیں گی موجے لگ جائیں گی لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں ووٹ دینے کے لیے اور تیرے رب نے کہا ہے تو مجھ سے ڈر جا میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا آخرت بھی اچھی کر دوں گا تو ادھر آ میری بارگاہ میں جھک لوگ اعتماد اور یقین کو وہ ہم پرستی کا شکار ہے ہم لوگ وہ ہم کا شکار ہے ہم لوگ بد شبونی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا ہم ان چیزوں کا شکار بھائی اعتماد کی دولت پیدا کریں یقین اپنے اندر پیدا کریں ایمان پیدا کر ڈٹ جائے رب رسول کا نام لے کر حضرت عمر کا زمانہ تھا مصر فتح ہو گیا حضرت عمر بن آس گورنر بنے رواج یہ تھا مصر کے اندر کے ایک دریا چلتا تھا دریا نیل اور سار مصر کا انہیں سار اسی دریا پہ تھا فصلوں کو پانی بھی لگتا اسی سے جانور بھی اسی سے پانی پیتے کھیتنیاں بھی اسی سے سراب ہوتی سال کے بعد وہ دریا خشک ہو جاتا تھا سال کے بعد وہ دریا خشک ہوتا اور جب خشک ہوتا تو ایک کواری لڑکی قتل کر کے دریا میں ڈالتے پھر وہ دریا چلتا آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اوہام پرستی ہے ہمارے آستانے کا طریقہ ہے میں نے کہا آستانے کا اس آستانے کا طریقہ ہوتا ہے جس آستانے کا تعلق در مصطفیٰ سے ہوتا ہے باقی کسی آستانے کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ کوئی ذاتی طریقہ نہیں طریقہ وہ جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے اس سے ہٹ کر کون سے کون سا طریقہ ہے ہمارے آستانے کا طریقہ ہے ہماری یہ رسم ہے ہمارا یہ رواد ہے اٹھا کے بھاگ جاؤ رسم و رواد ہمارے رسم و رواد رسول اللہ کی سنت کے پابند ہے سارے بولئے سل اللہ ہو پھر ایک دفعہ پڑھئے دروس شریف سل اللہ ہو تین دفعہ کر لیں تاکہ تاکہ داد ہو جائیں سل اللہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کو جناب عمر بن آسل اور کہتے ہیں کہ پکا طریقہ یہ تھا کہ جب تک لڑکی قتل کر کے ڈالتے نہیں تھے دریاء چلتا نہیں تھا حضرت عمر کو خاتل لکھا کہ حضور یہ معاملہ ہے اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا ظلم کی اجازت نہیں دیتا کیسے لڑکی قتل کی جائے اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے حضرت عمر ایمان یقین استقامت پہاڑے یہ لوگ حضرت عمر نے دو خاتل لکھے ایک حضرت عمر بن آسل کے نام دوسرا دریاء نیل کے نام دو خاتل لکھے ایک خاتل لکھا دریاء کے نام ایک خاتل لکھا عمر بن آسل گورنر کے نام گورنر کے نام خاتل لکھا تو فرمایا جتنے یہودی ہیں عیسائی ہیں کمزور ایمان والے یہ دوسرا خاتل دریاء میں ڈال دے اور سب کے سامنے ڈال دا کہتے ہیں یہ خاتل پڑھنا چاہے تو تجھے اجازت بھی ہے سنیے اور سر دنیے اور سوچئے کہ اصل کمزوری کہاں آئی ہے رمضان کے سب سے پہلے جمعے میں سب سے اہم موضوع چھیڑا ہے کمزوری اور نقص واقعہ کہاں ہوا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دریاء کو مخاطب کر کے لکھاؤ دریاء اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں میں ظلم نہیں ہونے دوں گا ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں تو بے شک پانی نہ دے اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراں بہنا شروع کر دے فوراں منٹ نہ لگانا حضرت شید عمر بن آدھ فرماتے ہیں لشکروں کے لشکر لے کے میں دریائے نیل پہ پہنچا اور بھرے مجمع میں جناب عمر کا خاتمہ نے ڈالا تو دریائے بہنا شروع کر دیا فرماتے ہیں دریائے بہنے لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا یہ ایمان کی قوت درہ و مسلمان سہمہ و مسلمان یہ کبھی امریکہ کے پیچھے بھاگتا ہے کبھی یورپ کے پیچھے بھاگتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے صرف آدم ہے ضمیر کن فقہ ہے زندگی جب ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے جب قوت پیدا ہوتی ہے پھر انسان کے اخلاق سمر جاتے ہیں ابو بصیر رضی اللہ تعالی ہمیں تو تھوڑا سا جٹکہ لگتا ہے نا مذہب کا تھوڑا سا لوگ دین کی طرف آتے ہیں اس میں نہ تھوڑی تکلیف ہے صحیح بخاری کی حدیث اس میں تکلیف ہے سچ کہہ رہا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک صحابی نے کہا تو حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح نہ سوچ لے کہا سوڑے یا نہیں پیار ہے فرمایا چل پھر سوچ لے حضور بڑا پیار ہمیں سوچ لے کہا مابو با بڑا پیار ہے نبی پاک نے فرمایا پھر تیاری کر لے جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے آتا ہے تیری طرف مشکلات بھی تیزی سے آئیں گی تیزی سے یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ذرا اچھی طرح سوچ لے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اسے تکلیف ہے بولو اسے تکلیف ہے یہ پکی بات جو محبت میں مخلص ہو وہ دیکھ لیں میں آزمائش میں کتنا ہو تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجے لگ جائیں گی تو یہ بات درست نہیں ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے یہ تو اس سے پوچھو نا جو اس منصب پہ ہے کٹھن مرحلہ کٹھن یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا روتا ہے فلک برسوں پھر جا کے یہ حالات درست ہوتے تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تیہ کر لیا کفار کے ساتھ خدہ ابیہ کی جانگوی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکہ چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینہ آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا مسلمان مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے اور مسلمانوں کا کچھ شخص غلطی سے بھی مکہ چلا گیا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آبی تھے باپ نے بھائی نے ملے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ پیروں میں زنجیریں تھیں بیڑیاں تھیں کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینے پہنچے کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا پھر پیدل چلا سیابا کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کام ہم نے دیکھا ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا ان کی تانگیں خون سے کٹتی وہ زنجیریں بندی ہوئی در رسول پہ حضور میں بھاگ کے آیا ہوں کہتے ہیں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سونی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے دو سپائی بھی آگئے کہنے لگے یہ باگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے چشم زدن میں ذرا سوچنا چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے گوھر کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد ہمارا پیر دھتکار دے کہ جا دور جا تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں ایمان کی پخت کی دیکھیں وہ اس نے تو ہمیں نکالی دیا کہا جی وہ کیسا بندہ ہے یہاں تو کسی کے ہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں کہتے ہیں اس نے سلام نہیں لی فاتحہ نہیں پڑھی بس ختم اس کو احساس ہی نہیں حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے ہیں سامنے دو سپائی آگئے ذرا دیکھئے ایمان کی پختگی ایمان یقین اور استقامت ایمان بہکی نے دلائل کے اندر لکھا ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوں سے بھر گئی حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے میں نے وعدہ بھئی یہاں ڈاٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرالا ہے یہاں یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں لوگ تانے دیتے ہیں باتیں کرتے ہیں رکھا ہی نہیں تو پھر ان کا بنتا ہے حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوک کا سماہ ہو جب وہ دو سپاہی عزت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے پلٹ پلٹ پیروں میں خون ہے آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ نبی پاک نے رونا شروع کر دیا فرمائے اللہ تُو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے اس پر کرم کرنا ہے اللہ اس کا خیال فرمانا اس کے لئے دعا کی حضور روئے حضرت ابو بصیر بار نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا انہوں نے تجھے رکھا نہیں تجھے رکھا بھی نہیں تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا موہ پہ کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤ ایمان یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پاباند ہے میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پاباند ہے حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینہ کی سراج گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار ان میں سے ایک سپائی اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا ہے ایک کو مارا دوسرا بھاگ گیا فرماتے ہیں اب میں مکہ جاہا نہیں سکتا تھا جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے مدینہ حضور نے قبول نہ فرمایا فرماتے ہیں ایک جنگل میں جا کے الیس نام کی ایک بستی تھی وہاں ڈیرہ لگا لیا دریا کے کنارے پانی پی لیتا پتے کھا لیتا تان تندور ہڈان دا بالن تیسی ہاں وہاں نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تی اتو سبر پلے تھا لایا تان دی آنڈی تے ماندہ سالن اتے لون سبر دا پایا غلام فریدہ وے میں ساری تیری غلام فریدہ وے میں ساری تیری تین وجہ یقین نہیں آیا فرماتے ہیں سالوں پتے کھائے اب جو بھی بہاں سے تانگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا میرے پاس آ کے کہتے ہیں تانے دینے والے آ کے کہتے ہیں تم کس طرح کے نوکر ہو تمہیں تو انہوں نے رکھا ہے نہیں ہم نے کہا چپ کر جا وہ ہمارے آقا ہیں وہ ہمارے آقا ہیں رکھیں تب بھی ٹھیک ہے نہ رکھیں اللہ اکبر ایمان دیکھو کوپت دیکھو جیریاں خسمان دی بیچ رضا بسن پاگ جاگ جن دے اونا گولیاں دے جیریاں گڑی اتھڈور سجن دے جن جے رکھے اونج رہ رہے شریعت مندہ خسم نو کہنا فرمایا بس صحیح ہے جس طرح حضور راضی ویسے ہم راضی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس تین سو سے عبا کٹے ہو گئے تین سو حضرت ابو بصیر جب مدینہ کی سراج سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دیتی فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا ایک ٹائم آئے گا حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے بلاوہ آئے گا مجھے بلاوہ مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوہ حضرت ابو بصیر اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا تین سو لوگ کٹھے ہو گئے جب کوئی مسلمانوں کا کافلہ مکہ کے پاس سے گزرتا تو مکہ والے لوٹ لیتے تھے حضور نے بھی اجازت دی مدینہ والوں کا اگر ان کا کافلہ کوئی آئے تو میں بھی عملے کی اجازت ہے کفر کا مال مال غنیمت ہے حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے کافلے پکڑ لیتے لوٹتے ہم بھی ان کو اس طرح کی صدا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے فرماتے ہیں ان کا جینا محال ہو گیا ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے کہنے لگے یہ شیخ ختم فرما دے اور آپ ان کو بھلا لیں بھلا لیں حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑا آدمی تھا دن بار میں کام کرتا محنت کرتا اس علاقے میں کھیتی باری کرتا جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانے موں کر لیتا اور میں انتظار کرتا بھلاوا کب آئے گا کب حضور کا پیغام آئے گا میں انتظار کرتا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیمار ہو گئے شدید بیمار سخت بیمار تھے تو قریش نے شیخ ختم کی حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں نبی پاک نے دو سے ابا کو رکا دیا فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے اسے کہو آ جائے سے ابا کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا آخری حجکیاں تھی امام اور یقین دیکھو آخری حجکیاں لوگ کہتے ہیں ابو بصیر وقت آ گیا وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا حضور کا وعد آ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا بھی بلاوا نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا شعبہ کہتے ہیں ہم نے جا کے رکا تھمایا اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی جب حضور کا رکھا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگانے لگے آو دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں آو دیکھو حضور کے وعدے چونتے حضور کا نامہ سر پہ رکھتے سینے سے لگاتے اور کہتے ہیں پھر بلند دواز سے کلمہ پڑھنے لگے کہانے لگے حضور میں آذر ہوا یا رسول اللہ میں آیا کہتے ہیں پھر بلند دواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی ان کی روح پرواز کر گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین اعتماد اتنے اعلیٰ دردے کا کمزور مسلمان دائیں بائیں دیکھتا مسلمان کفر کے وعدوں پر اعتبار کرتا یہودی عیسائی اور سکھ کے وعدوں پر اعتبار کرتا دنیا دار تھاگ اور چوڑ کے وعدوں پر اعتبار کرتا یہ رب گریم کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا یہ اللہ رسول کے ساتھ اپنی توجہ کو مبزول نہیں کرتا میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اعتماد کر کے یقین کر کے ہمیں بتلایا ہے کہ جب تیرے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے پھر تو دنیا کا طاقتور آدمی ہوتا ہے جب تیرے پاس ایمان کی قوت ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے مضبوط شخص ہوتا ہے اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنے اندر ایمان کی طوانہی پیدا کریں یہ جھوٹے وعدوں پر جھوٹی تسلیوں پر اپنے آپ کو زندہ نہ رکھیں نہ دیکھیں دائیں بھائیں کیا ہو رہا ہے توجہ سیدھی اللہ رسول کی جانب رہے ہیں مضبوط ایمان پیدا کریں تگڑا تانائی والا اے دنیا مٹی دے پانڈے کئی بڑھ دینے کئی ٹین دینے کئی ناد سڑوک دیرین اے تھے کئی کئی دو جے ناد کئی دینے تیسا جد ہو جنو مرز شک دی ہو جنو مرز جگتوں مرز جے رہے ہیں دینے ربا مچھڑ جوے قدی یا ہے تیرا ہے پتہ لگے جب چھوڑا کیے